ہیلو گز وٹس اپ تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اپنے ڈیفولٹ کریکٹر سے ویکٹر پہ سوچ کر لیا ہے تو یہ میں نے کیوں کیا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی پہ بات کریں گے یہ ہم نے اپنی ایم ٹو فور کو اس کے کندے پہ رکھ دیا ہے اور سکن لگی ہوئی ہے یہاں پہ اس کا جو ہے ریگولر جو سوٹ ہے وہ ہم نے وہی رینے دیا ہے کیونکہ اس پہ وہی صحیح سوٹ کر رہے ہیں تو اس کا فیس دیکھ کے یہ لگتا نہیں ہے کہ کوئی اتنا یہ اچھا کریکٹر ہے تو اسی لئے ابھی تک میں اس کو اگنور کر رہا تھا یہاں پہ ابھی جاتے ہیں یہاں سے کریکٹر میں اور یہ ہمارے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اتنے سارے ایموٹ ہیں اس میں سے ایک یہ والا اس کا اپنا ایموٹ ہے جو لیول سکس پہ ملتا ہے اور چلتے ہیں سیدھے منیج میں اور اس وچ کریکٹر میں تو یہاں پہ اس کو میں نے پوری کوشش کی کہ اس کو کسٹمائز کر کے اس کو بال وال لگا دوں تاکہ یہ تھوڑا سا ٹھیک لگے کیونکہ یہاں یہ والا یہاں تھے تو ٹھیک ہے ایسے ایکس پیک نکلے ہوئے ہیں بندہ کوئی لگتا ہے کہ اس پیس سے آیا ہے ابھی ابھی اور یہ یہاں سے تھوڑا سا عجیب سا لگتا ہے کیونکہ انہوں نے پیس ٹھیک ڈیٹیل میں نہیں بنائے یہاں پہ دیکھیں جیسا کہ یہ نظر آتا ہے پیسہ نہیں ہے اس لیے یہ عجیب سا لگتا ہے اس لیے کوئی بھی یہ نہیں رکھتا اور جنہوں نے رکھا وہ کافی اس کو پسند کرتے ہیں یہاں پہ ابھی تک میں یہ والا کریکٹر تھا میرا ڈیفولٹ اور باقی کریکٹر بھی ہے یہاں پہ کیونکہ یہ فری تھا تو میں نے یہ والا جو ہے یوز کر لیا تو یہ باقی یہ مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگے بارہ سو یوز ہی تو تھی ان کو میں لیول اب بھی کر لیتا لیکن ان کی پاورز مجھے اچھی نہیں لگی یہ دیکھیں جیسے جیسے کہ یہ والا کریکٹر ہے اینڈی تو اس میں پسٹل کا کچھ دکھا رہا ہے کہ انکریز سپیڈ آف برائنگ اینڈ پوٹنگ آوے گنز بائے ہنڈر پرسن ریٹین پرسن ہنڈر پرسن نہیں پر یہ اس کے ساتھ یہ والا کچھ ہینڈ سٹینڈ والا ایموٹ ہے اس کی کچھ اچھی پاور نہیں ہے اس کے ساتھ بھی ایک سوٹ مل رہا ہے اور یہ کچھ ایم بی پی کا یہ سکرین ہے وہ نظر آ رہی ہے اب اگلے کریکٹر کو دیکھ لیتے ہیں یہ والا بھی کافی فیوریٹ ہے کافی لوگوں کا کارلو اس پہ جل کے دیکھتے ہیں اس کی کیا پاورز وغیرہ ہیں لائٹ لیپ یہ کچھ خاص نہیں لگا مجھے کیونکہ یہ بھی اور یہ بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے گنڈی کے تین چار ہی کریکٹرز ہیں اور وہ بھی اتنا نہیں اور ایک ایم بی پی کی سکرین ہے سب کے ساتھ ایسی مل رہی ہیں چیزیں لیکن الگ الگ ان کی پاورز ہیں سب سے زیادہ مجھے اسی کی وکٹر کی اچھی لئی پاور یہ یہاں پہ آپ جیسا کہ جا کے دیکھ سکتے ہیں آمو کا جو یہ رش کا یہ والا ہے اس کا بہت ہی زبردست ہے بس یہ ہے کہ یہ صرف ایک ہی طرح کی جو گنڈز ہیں اس ایم جی گنڈز ہیں انہی کے ساتھ یہ اپلائی ہوتا ہے باقی چیزوں پہ اپلائی نہیں ہوتا اس کا یہ والی پاور جیسے ہی اگر آپ کسی ایسی رش والی جگہ پہ اترتے ہیں جیسے کی پچنکی وغیرہ یا سسنوکا ملٹری بیس میں وہاں پہ بہت سارے بندے اترتے ہیں فیوریٹ جگہ کافی لوگوں کی وہاں پہ ایک دم سے گن اگر اٹھاتے اور ایس ایم جی اٹھاتے ہیں آپ کے پاس یہ والا میکسٹ ہے لیول ٹین پہ اس کی ساری آپ نے سوٹ کی سمیہ دیئے ساری پاور اور ریموٹ اگر لے رکھیے تو یہ آپ ایس ایم جی کے ساتھ یہ ریلوڈ پاور اس کی جو بڑھ جاتی ہے ٹین پیٹسنٹ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس سے گیا ہوتا ہے کہ جلدی جلدی ریلوڈ ہوتا ہے تو اکثر پب جی میں میرے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ میں ریلوڈ پہ گن چلی جاتی ہے اور سامنے ہوتے ہیں پورا سکوارڈ ہوتا ہے اور ان میں سے ایک بندہ جو ہے آرام سے جو ہے کیل کر کے نکل جاتا ہے تو یہ پرابلم جو ہے سالو ہو جاتی ہے یہاں پہ فکٹر کے ساتھ تو یہ اس کا یہاں پہ یہ سکرین بھی ہے ایم بی بی شوکیس سکرین یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ سوڈ بھی ٹھیک ہے فری میں جو بھی مل رہا ہے بس ٹھیک مل رہا ہے اس کا کوئی لیول اب بھی کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس کو کیونکہ فری میں کرنا ہے کرنا تھا تو اس کو کر دیا میں نے ٹی ڈی ایم میں جا کے تو ابھی لیول سکس پہ ہے تو باقی چار لیول رہتے ہیں پھر اس کی سپیڈ دیکھتے ہیں کہ واقعی میں کوئی فرق آتا ہے کہ نہیں آتا ہے اس کا لیکن ابھی تک تو کافی فرق آیا یہ دیکھیں پہلے لیول ٹو میں مجھے 5.5 پرسنٹ کی سپیڈ مل رہی تھی اور یہاں پہ 7 پرسنٹ کی اور اب مجھے آگے ملے گی 8.5 پرسنٹ اس کے بعد 9 لیول پہ میرا یہ کام ہو جائے گا 10 پرسنٹ تک اس کو ٹیسٹ کر کے بھی دیکھیں گے تو یہ اوورال دیکھا جائے تو کافی زبردست چیز ہے اس کی باقی چیزیں بھی لے سکتے ہیں لیکن یو ایسی یہ یو سی یو سی سے مل رہا ہے اور میٹیریل سے بھی انلوک ہو جاتا ہے وہ بھی ٹرائی کریں گے فیلحال اس کے وائس پیک میں سے مجھے یہ چار گوئنگ ان فرسٹ ایس یوزیل آل گیٹ دا گن آل گیٹ دا گن پالو می یہ چار انلوک ہوئے اور باقی میرے حال سے یو سی سے انلوک ہوں گے یہ کافی چار بھی کافی ہے میرے لئے اب اس کے ایموٹ ہیں یہ والا ایموٹ تو انلوک میں نے کر لیا ہے لیول سکس پہ اب ایک اور ہے یہ والا اور ایک یہ والا اس کو یہ جو ہمارا ریگولر یہ ڈیفولٹ والا کریکٹر ہے اس کو ہم کسٹمائز کر کے بھی یہ بنا سکتے ہیں لیکن وہاں پہ میرے حال سے اس کا بال بال کپڑے سب کچھ چینج تو ہو جائے گا ابھی بھی اس کا سوٹ ہم چینج کر سکتے ہیں لیکن اس کی جو لک ہے یہاں پہ وہ چینج نہیں کر سکتے ہیں تو اس کو اگر ڈیفولٹ کریکٹر کے ساتھ ہم وکٹر کو بنائیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ والا جو لیولز ہیں ہم نے اس کو میکس کیا ہے وہاں پہ ہمیں یہ ملیں گے تو اس کی وجہ سے میں نے یہ والا لیا ہے ٹی ڈی ایم میں کافی ایزیلی میکس ہو جاتا لیکن ایک انہوں نے پبجی والوں نے ایک چیز کی ہوئی ہے یہ ایک ہی دن میں دس لیول تک میکس ہو سکتا ہے لیکن انہوں نے لیمٹ لگائی ہوئی ہے یہاں پہ ایک تو پوائنٹس ملتے ہیں پچیس زیادہ زیادہ پچیس یا کم سے کم دس آٹھ دس پوائنٹ ملتے ہیں اس کے بعد وہ بار سا برنے ہوتا ہے کوئی میرے حال ہزار پوائنٹس یا وہ ابھی لکھے نہیں ہوتا کتنے پوائنٹس ہوتے ہیں وہ اتنے سارے پوائنٹس کے بعد ایک لیول ہوتا ہے اور وہ بھی ایک ایک ڈیٹ لیول سے زیادہ آپ نہیں بڑھا سکتے لیمٹ ہے ایک دن میں پھر بھی آپ ایک ہفتے میں یا دس دن میں آرام سے یہ لیول آپ کر سکتے ہیں میرے بھی ابھی دو تین دن ہی ہوئے اس کو یوز کرتے ہوئے پہلی بار میں نے اس کو کریکٹر کو یوز کیا تھا تو اس دن رہیل سے انٹرنیٹ میں کوئی پرابلم تھی مجھے لگا کہ یہ پنگ اس کی وجہ سے آئے آرہی ہے ایک دم سے میں نے کریکٹر چینج کی ہے پچھلے جب سے میں نے پب جی انسٹال کی ہے کھیلنا شروع کی ہیں تو میں وہی یہ کی جو ڈیفالٹ کریکٹر ہے اسی کے ساتھ کھیل رہا ہوں تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ کچھ آگئی ہو پرابلم نہیں اب اس کی کہیں پہ بھی چھپ جاؤ لیڈز ہے اور تیزی سے اس کی سپیڈ اچھی ہے اور اس کے ساتھ پنگ بھی مرحل سے بہتر ہوئی ہے پہلے سے اس کی صرف یہ شگل دیکھ کے لگتا ہے کہ نہیں یہ کریکٹر ٹھیک نہیں ہے لیکن ٹھیک ہے اس کا فائدہ جو ہے نا وہ ایس ایم جی گنز کے ساتھ کافی زبردست ہے اگر یہ باقی گنز کے ساتھ بھی ایسی ہی پاسٹ ریلوڈ کی اس کی جو ایبلٹی ہے وہ دے دی جائے تو یہ زبردست تریکٹر بن جائے گا کارلو اور باقی کو تو کوئی پوچھے گا بھی نہیں ویسے بھی یہ فری ہے انگیم ریلوڈ سپیڈ کے اگر بات کریں تو وہ کافی تیز ہوئی ہے اگر آپ کی تین سے پانچ سیکنڈ میں ایک ایس ایم جی گن ریلوڈ ہوتی ہے تو یہ اس میں اس میں کافی دس پرسنٹ کب فرق آئے گا تو آپ خود آپ کو نظر آئے گی چیز کے کافی جلدی جلدی ریلوڈ ہو رہا ہے اور کافی جلدی آپ اٹیک کر سکتے ہیں سامنے والے انیمی پہ تو اس ایم جی گنز کون سی والی ہوتی ہیں یہاں پہ میں چلتا ہوں انیمنٹری میں اور دیکھ لیتے ہیں چل کے یہاں پہ سیلیکٹ کرتے ہیں اس ایم جی اور یہ اس ایم جی گنز میں آتی ہے یہ یوزی پھر یہ یو ایم پی فورٹی فائیو پھر یہ ویکٹر بھی ایس ایم جی گنز میں آتی ہے اور یہ تھامسن میں تھامسن یوز کر رہا ہوں ٹی ڈی ایم میں کافی ٹائم سے اور یہ کافی زبردست گن نے اس سے زیادہ زیادہ کل ہو جاتے ہیں لیکن ویکٹر کے ساتھ تو اس کی سپیڈ بھی ریلوڈ سپیڈ بھی تیز ہو گی ہے تو اور بھی زیادہ پرفارمنس اچھی ہو گی ہے اور پھر یہ بائزن بائزن بھی اسی میں آتی ہے اس ایم جی گنز میں آتی ہے اس کے بعد ایم پی فائیو کے اس کی بھی سکین ملیڈری تھی میرے حال سے پچھلے سیزن میں یہ بھی اچھی گن ہے کافی تیزی سے گولیاں نکالتی ہے تو اس کی پھر ریلوڈ سپیڈ بڑی سی سلو تھی تو وہ بھی تیز ہو جائے اب وکٹر کی وجہ سے وکٹر کی ابیلٹی کی وجہ سے اور یہ اور ہے ایم پی فائیو ساری اس ایم جی گنز ہیں یہ کافی زبردست ہوتی ہیں اگر آپ کو رش کرنے کا بہت شوق ہے تو آپ کو اس ایم جی گنز ساتھ رش کرنا جائیے جیسا کی یوزی ویکٹر اور تھامسن بائزن وغیرہ یہ زبردست ہے یہ وجہ ہے اس لئے میں اس کو ابھی تک یوز کر رہا ہوں میکس ہونے کے بعد اس کی ایم بیلٹی چیک کریں گے کسی اگلی ویڈیو میں حلال آپ یہ ایموٹ چیک کریں اس کا اپنا ایموٹ چھاتی پیٹ گئے تھارہ بائی جو اندر والی فیل آتی ہے بس یہ کچھ باقی تو مشن بغیرہ کر دی ہیں آپ کو ارپی دکھائی تھی بی تک بڑھا ہی نہیں ہے اور زیادہ بارہ ارپی ہو گئی ملتے بھی نیکس ویڈیو میں لائک شیئر سبسکرائب تھانکس ووچھنگ اند گوڈ بائی